اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب کی کچھ ضروری اور بڑی خبریں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو ملے تو آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب کی کئی ساری ضروری خبریں ہیں تو جیسا کہ ابھی آپ نے ویڈیو کی شروعات میں جو ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ دیکھی اس کے بارے میں میں آگے آپ کو بتا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے کچھ اور ضروری خبریں ہیں جسے آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں تو سب سے پہلی اپ ڈیٹ دیکھیں جدہ کے اندر پچھلے دنوں ہونے والی بارش سے نقصان کا اسٹیمیٹ اس کا تخمینہ اس کا ایک انمان لگانا شروع کر دیا گیا ہے اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اور اس کمیٹی میں کئی اداروں کے آفیسر کئی اداروں کے لوگ کام کرنے لگے ہیں جس میں کئی لوگوں کی گاڑیاں خراب ہوئی ہیں کئی لوگوں کے گھر بھی ٹوٹ گئے ہیں تو اس نقصان کا ایک انمان ایک اسٹیمیٹ تیار کیا جا رہا ہے جس کے بعد میں جدہ میں ہونے والی بارش پربھاوت لوگوں کو اس کا معاوضہ دیا جائے گا اس کے علاوہ ایک اپ ڈیٹ وہ فرانس کی ہے انٹرنیشنل اپ ڈیٹ ہے لیکن اسے آپ سب ہی کو جاننا ضروری ہے اس کے بعد میں پھر میں دوسری اپ ڈیٹ آپ لوگ کو بتاؤں گا دیکھئے فرانس کے کچھ سائنس دانوں نے کچھ سائنٹس لوگ نے ساتھ ایسے وائرس کو ری ایکٹیویٹ کر دیا ہے جو لگ بھگ پچاس ہزار سال سے دی ایکٹیویٹ تھے یعنی وہ فروزن ہو گئے تھے وہ جمع ہوئے تھے لیکن اسے کچھ سائنس دانوں نے پھر سے ری ایکٹیویٹ کر دیا ہے یعنی ان کے اندر پھر سے جان پھونک دی ہے تو جس طریقے سے ابھی دنیا کرونا کی مہاماری سے پوری طریقے سے اوبر نہیں پائی ہے تو ہو سکتا ہے اس وائرس سے ایک دوسری مہاماری فیلنی شروع ہو جائے کیونکہ اس کو لے کر کے کچھ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ وائرس دنیا میں ایک نئی مہاماری پائدہ کر دے لیکن جن سائنس دانوں نے جن سائنسٹوں نے اس وائرس کو ایکٹیویٹ کیا ہے وہ اپنے اس اچیومنٹ پر اس کامیابی پر کافی خوش ہیں لیکن جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ وائرس گھا تک ثابت ہو سکتا ہے اور ایک بھیانک مہاماری کا روپ لے سکتا ہے تو بھائی ایسی مسئبت مول لینے کی کیا ضرورت ہے کہ نام کمانے کے لیے دنیا میں ایک پہچان بنانے کے لیے پچاس سال پرانا وائرس جو فروزن ہو چکا تھا جم چکا تھا اس کے اندر جان نہیں تھی اس کو پھر سے ری ایکٹیویٹ کر دیا گیا اس کے لیے اگلی جانکاری وہ ہیشٹیک سعودی کے پورٹل پر اس کے ٹویٹر ہینڈل پر اسی عبداللہ السادون نامک ویکتی نے اپنی طرف سے ایک مشورہ لوگوں کو دیا ہے کہ لوگ مارکٹوں میں کھڑے یا ٹرافک سگنل پر کھڑے یا روڈ وغیرہ پر دکھائی دینے والے بلدیا میں کام کرنے والوں کو بلا کر پیسے نہ دیں کیونکہ اس سے ان لوگوں کی عادت خراب ہوتی ہے پھر یہ لوگ اسی پر نیر بھر ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے کام میں اپنے ڈیوٹی میں کوتاہی کرنے لگتے ہیں سستی کرنے لگتے ہیں اور یہ صحیح بات ہے اگر کسی کو فری میں پیسہ ملنا شروع ہو جائے تو وہ جو کام کر رہا ہے اس میں وہ کوتاہی کرنا ضرور شروع کر دے گا تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آپ نے سگنر پر اکثر یا پھر مارکٹ کے اندر یا پھر مسجدوں کے باہر کچھ بلدیا والوں کو ساف سفائی کرتے ہوئے دیکھا ہوگا تو یہ لوگ اکثر اسی تاک میں رہتے ہیں اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی مجھے کچھ پیسوں کی مدد کر دے اور اس میں لوگ کرتے بھی تو اس کے لیے منع کیا گیا ہے کہ اس سے ان لوگوں کو ایک بھکھاریوں والی عادت پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ لیزی ہو جاتے ہیں تھوڑے سے سست کاہل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اپنے کام کو اپنے ڈیوٹی کو صحیح سے انجام نہیں دیتے ہیں تو اس چیز کو روکا جائے اس کے علاوہ اگلی اپ ڈیٹ قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ میں کل موروکو نے بیلجیم کو دو گول سے ہرا دیا بیلجیم جسے عربی میں بیلجی کا بھی لوگ کہتے ہیں تو اسے موروکو والی ٹیم نے مغربی ٹیم نے دو گول سے ہرا دیا اس کے علاوہ اگلی جانکاری وہ سعودی مرور یعنی سعودی ٹرافک آتھارٹی کی طرف سے آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ گاڑیوں کے اسٹرکچر کے ساتھ میں یا پھر گاڑیوں کے فیچر کے ساتھ میں کوئی بدلاؤ کرنا یہ ٹرافک قانون کی خلاف ورزی میں آتا ہے یعنی ان کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی گاڑیوں پر دوسرے رنگ کا سٹیکر لگا دیتے ہیں ان کی گاڑی کسی اور کلر کی رہتی ہے لیکن اس پر سٹیکر لگا کر کے اس کا رنگ بدل دیتے ہیں یا پھر اس کو تھوڑا بہت موڈیفائی کروا کے گاڑی کا شکل ہی بدل دیتے ہیں یا پھر اندر کے جو فیچر ہوتے ہیں اس میں تھوڑی بہت بدلاؤ کر دیتے ہیں تو اس کے لئے ٹرافک آتھارٹی کا کہنا ہے کہ اگر گاڑی کے اندر کوئی بھی بدلاؤ کروانا ہے گاڑی کا رنگ بدلوانا ہے یا پھر گاڑی کے اوپر کسی بھی طرح کا سٹیکر لگوانا ہے جس کی وجہ سے گاڑی کی شکل پوری طرح بدل جائے تو اس کے لئے ٹرافک آتھارٹی سے اپروول لینا پڑے گا بینا پرمیسن کہ اگر کوئی اپنی گاڑیوں کے ساتھ بھی اس طریقے کا کام کرتا ہے کہ اس کے ساتھ موڈیفائی کرا کے اس کی شکل چینج کرا دے یا پھر گاڑی کا رنگ وغیرہ بدلوا دے تو اس کے لئے دو ہزار ریال کا فائن اس کے اوپر لگے گا اس کے علاوہ سعودی عرب کے اندر ایک اور نیوز کافی چرچہ کا بسے بنی ہوئی ہے کہ سعودی عرب کے اندر کل مسجد نبیوی میں ایک بچی کی ولادت ہوئی ہے یعنی ایک سودانی فیملی کے یہاں ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے اور وہ پیدائش اس کے گھر میں یا ہسپٹل میں نہیں بلکہ مسجد نبیوی کا جو سہن ہے وہاں پر ہوا ہے حالانکہ مسجد نبیوی میں اس طریقے کا کوئی انتظام نہیں ہے کہ وہاں پر بچے کی پیدائش وغیرہ کرائی جائے لیکن اس کے لئے حلال احمر کی ٹیم موقع پر پہنچ کر کے اس بچی کی پیدائش صحیح سلامت کروانے کے بعد نے انہیں ہسپٹل ٹرانسفر کر دیا ہے تو یہ ایک چرچہ کا بسے بنا ہوا ہے جس کے بعد اس سودانی فیملی کے ساتھ میں کئی ٹی وی چینل والے جا کر کے انٹرویو لے رہے ہیں جس میں وہ سودانی آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی بچی کا نام تیبہ رکھا ہے کیونکہ وہ مسجد نبیوی میں پیدا ہوئی ہے اور وہ بڑی ہی خوش نصیب ہے اس کے علاوہ پرسوں کے دن وادیل دواصر میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا جس میں ایک ہی فیملی کے پورے آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور اس میں ایک فلیپینی خدامہ بھی شامل تھی اس کے علاوہ دو لوگ کافی بری طریقے سے زخمی بھی ہو گئے تھے جس میں ایک سترہ سال کی اسی فیملی کی ان کی ایک بیٹی ہے جسے ہاسپٹل میں ایڈمیٹ کیا گیا ہے اور اسے ابھی تک یہ خبر نہیں ہے کہ اس کی پوری فیملی کا انتقال ہو چکا ہے اس کو بھی کافی شدید چوٹ آئی ہے اس کا پیر فریکچر ہوا ہے جس کا علاج ابھی چل رہا ہے لیکن ابھی کسی نے اسے اس کی خبر نہیں دی ہے کہ اس کی پوری فیملی اس ایکسیڈنٹ میں ماری گئی ہے اس کے علاوہ ویڈیو کی شروعات میں جو آپ نے ایک چھوٹی سی ویڈیو کلیپ دیکھی تھی جس میں ایک سعودی شہری ایک دوسرے بوڑھے سعودی شہری پر حملہ بول دیا ہے اس کے ساتھ مار پیٹ کر رہا ہے اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑا رسید کیا ہے تو اس کی پوری ویڈیو تو آپ ہمارے فیس بک پیج پر جا کر کے دیکھ سکتے ہیں جس کا لنک میں اسی ویڈیو کے ڈسکریپسن میں آپ کو دے دوں گا کیونکہ وہ ویڈیو اگر میں اس ویڈیو میں شامل کروں گا تو شاید یہ یوٹیوب کی گائیڈ لائنز کے اگینس جائے گا تو آپ وہ ویڈیو ہمارے فیس بک پیج پر جا کر کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب کی کچھ ضروری اپ ڈیٹ جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل خوکر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ ضرور سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیسن آپ کو ملے کیونکہ سعودی عرب کے اندر کام کرنے والی غیر ملکیوں سے جوڑی جتنی بھی ضروری خبریں ہوتی ہیں وہ میں ڈیل ہی اپنے اس چینل پر لاتے رہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے خدا حافظ